ایک اور جہاں پورے دیش چہیت ہیم آچل بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر سے جوج رہا ہے تو وہیں اب دیش میں بلیک فنگس نے دستک دے رکھی ہے فورٹیس اسپطال کے اینٹی سرجن ڈاکٹر سمیت بھدھیر نے کہا کہ بلیک فنگس کو میڈیکل ٹرمنلوجی میں میکرو مائکوسس کہتے ہیں اسے بلیک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو فنگس ہے وہ شریر کے خون کی نصوں میں رہتا ہے ایسے میں انٹر ہونے پر وہ آس پاس کی چمڑیوہ ٹیشو کے خون کے پروہہ کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کالاپن ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسے بلیک فنگس کہا جاتا ہے ڈاکٹر سمیت بھدھیر نے کہا کہ بلیک فنگس کا جو پرکوپ ہے وہ آج کل کافی زیادہ ہے کیونکہ کوویڈ وائرس جو فیل رہا ہے اس کے کارن جو مریج دوائیں کھاتے ہیں ان میں ان کی ایمینٹی پہلے سے ہی کمجور ہو جاتی ہے ایسے میں بلیک فنگس کا خطرہ بنا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سنکرمنٹ سے ٹھیک ہوئے تیس سے پچاس پرتیشت لوگ اس بلیک فنگس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ بلیک فنگس کے مریج میں سیر کے درد ہونا آنکھ میں دھندلاپن و پلکوں میں بھاری ہونا اس میں شوجی سانا آنکھ کے اندر لالپن ہونا آنکھ سے بہت زیادہ پانی نکلنا ناک بند ہونا ناک سے گلے تک کالے رنگ کا پانی نکلنا یا پھر کبھی کبھی خون نکلنا یہ سبھی اس کے عام لکشن ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مریج درد کی بات کی جائے تو اس کی مریج درد کافی ہے لگ بھگ ستر پرتیشت لوگ اس بلیک فنگس کی چپیٹ میں آنے سے اپنی جان سے ہاتھ تک دھو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو امنیوٹی کمجور ہوتی ہے ان میں اس بیماری کو ادھک دیکھا گیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ناک میں دوربین کے دورا اس بیماری کی جانچ کی جا سکتی ہے اگر کوئی کالاپن دیکھتا ہے تو بیوکسی کے جریعے اس ٹیشو کا سیمپل لیا جاتا ہے اور جب تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ بلیک فنگس ہے تو اس کا ڈاکٹروں دورا میڈیکل طریقے سے اس ٹیشو کی سرجری کر اسے نکالا بھی جا سکتا ہے میرا نام ڈاکٹر سمید وادیر ہے میں ایک انتی سرجن ہوں یہاں پورٹس ہسپیڈل کانگڑا میں بلیک فنگس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں میکور میکوسس کہتے ہیں اسے بلیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو فنگس ہے وہ بوڈی کی جو نسے ہیں خون کی نسے ہیں اس میں انٹر کر جاتا ہے اور وہ آس پاس کی جو چمڑی ہے اور جو ٹیشو ہے اس کا بلڈ سپلائی روک دیتا ہے اور اس میں کالاپن ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بلیک فنگس کا آگیا ہے بلیک فنگس کا پرکوب کیا ہے بلیک فنگس کا جو پرکوب ہے وہ آج کل کے طور میں بہت زیادہ ہے کیونکہ جو کوڑڈ وائرس جو فیل رہا ہے اس کے کاراڑ جو یوز ہوئی جو دوائیاں ہیں اس کے کاراڑ ایمیونٹی پر اثر ہو رہا ہے اور اس لیے اس کا پرکوب بہت زیادہ ہے میں کہوں گا 30-50% سے بھی زیادہ ہوئے ڈاکٹر بلیک فنگس کے تنکیت اور لکشن پر ہے بلیک فنگس میں سیر میں درد ہونا آنکھوں میں دھندلاپن آنکھوں کی پلکوں کا بھاریپن ہونا ان میں سوجش ہونا آنکھوں کے اندر لالپن ہونا آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنا ناک بند ہو جانا سائنسز میں انفیکشن ہونا ناک سے کالا رنگ کا پانی نکلنا یا کبھی کبھی کھون نکلنا یہ اس کے عام لکشن ہے ڈاکٹر ساب بلیک فنگس کے ابھی جو ہے وہ مرتیو در کیا مرتیو در کی اگر آپ بات کریں تو اس فنگس کی جو مورتالیٹی ریٹ ہے جو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے قریب 70% اس کی مرتیو در ہے ڈاکٹر سابت اس کی چپیٹ میں کون کون لوگ آتے ہیں ان کی چپیٹ میں زیادہ تر یہ لوگ آتے ہیں جن کی جیسے میں نے کہا ایمیونٹی جو کم ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے جیسے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ یا کینسر پیشنٹ یا ایچائیوی سے گرسید پیشنٹ کیڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ یا ایسے جو نورمل انسان جس نے بہت زیادہ سٹیرویڈز کا یوز کیا ہے کووڑ کے چلتے ہوئے وہ لوگ کو بہت زیادہ خطرہ ہے ڈاکٹر سابت اسے کسے روک باتا ہے دیکھیں سب سے پہلے روکنے سے پہلے تو اس کی جو جانچ کرتے ہیں اس میں ناک سے دوربین دوربین کے دوارا اس کی examination کرتے ہیں اگر کوئی کالاپن دکھتا ہے تو اس ٹیشو کا سیمپل لیا جاتا ہے بیوپسی کے لئے اور اس میں جب وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ میکور میکوس ہے یا بلیک فنگس ہے تو اس کو ہم ایک میڈیکل طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اس ٹیشو کو پوری طرح سے سرجری کے دوارہ نکالنا ڈیکنجیکشن ہے amphotericin B اس کو دینا پڑتا ہے پیشنٹ کو دو سے تین ہفتے تک ڈکر صاحب 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 ہم پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہیں باقی شہروں میں بہت زیادہ یہ فہلا ہوا ہے اور کبھی بھی یہ ہماری ریڈیالوجی ٹیم اور اور ENT کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری طرح سے ایکوپٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس دوربین سے جانچ کرنے کے ایکوپمنٹ ہے ہم ہمارے اوپیڈی میں ہی دوربین سے جانچ کرتے ہیں اور پیشنٹ کو ہم یہ جل سے جل بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بلیک فنگس جیسی کوئی شکایت ہے تو اس کا ہم علاج بھی آگے کر سکتے ہیں